کی طرف آتے ہیں؟ یعنی جب آپ شدید غصے میں مبتلا ہوں اس وقت آپ کیا کریں؟ کیونکہ ابھی تک جو دیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے وہ بڑی تفصیل طلب ہے اقدر سے آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا میں کیا کروں؟ نمبر ایک خاموش رہیے خاموشی کی بارے میں کہا جاتا ہے خاموشی پہلی عبادت ہے خاموشی کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ دس سال تک خاموشی سیکھتے پھر عبادت کرتے خاموشی کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاموشی کا کم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان سلامتی میں ہے نمبر دو دستک گنی ہے اگر گندی نہیں آتی تو سلوات بڑی ہے روض گزارنے کے لئے سواب کا سواب اور مسئیبت سے چھٹکارہ الگ پانی پیجئے تھنڈا پانی پیجئے تمام مستحبات کے ساتھ پیجئے تین ساسوں میں پیجئے اور پانی پینے کے بعد خاتلین پر لانت بھیجئے غصہ اسی وقت ختم ہو جائے گا مولا سے کسی نے پوچھا ہے کہ پانی میں کیسا مزا ہے یعنی پانی تو بے ذائقہ ہوتا ہے بے مزا ہوتا ہے تو مولا نے بڑا اچھا جواب دیا پانی میں حیات کا مزا ہے زندگی کا مزا ہے یعنی اگر غصہ آپ کو موت کی طرف لے جاتا ہے تو پانی پینے کی صورت میں انسان موت کے موں میں جانے سے بچ جاتا ہے اور دوبارہ زندگی کی طرف آ جاتا ہے جوس پیجئے آسٹریڈے کی ساؤتھ ویلز یونیورسٹی اور پوینز لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق گلوکوز کھانے سے غصہ کم ہو جاتا ہے بیٹھ جائیے بیٹھ جانے سے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑگن دونوں کم ہو جاتی ہے یا جگہ ہو تو لیٹ جائیے سڑک پہ دھگان پہ کھڑے ہوں تو حسنا کیجئے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑگن لیٹنے سے مزید کم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی گوشہ آفیت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے نیپ لے دیجئے تاکہ مکمل طور پر غصے سے چھٹا رہا مل سکے اور اگر یہ کچھ نہ کر سکے مطلب پتہ جلیں کہ غصہ شہور کو اسی بات پہ آ رہا ہے کہ تمہارا وقت سوتی رہتی ہو پتہ جلیں کہ آپ میں مزید سو کے دکھا دیا تو اگر یہ نہ کر سکیں اگر ایسی مسئلہت ہو تو دونوں فریقین کو ٹائم آٹ لینے کے لیے کوشش کی جائیں کوئی ایک فریق یا دونوں فریق ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھ دیکھ کے بھی خون کھول رہا ہوتا ہے گھر میں جو کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے دیکھ کے انسان کو خون کھولتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو وضو کریں بلکہ ہمیشہ وضو میں رہیں وضو جو ہے وہ آپ کو ثواب بھی تلاتا ہے بلڈ پیشر دل کی دھڑتن کو کم بھی کرتا ہے غصے کو بھی رفو چکر کرتا ہے غصل کریں بہترین عمل ہے یہ آپ کا غصہ دور کرے گا اور شاور کی ریڈ لائٹ بتا رہی ہے کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں انشاءاللہ کچھ دیر بعد یہ ریڈ لائٹ ہمیشہ کے لیے بلو لائٹ میں تبدیل ہو جائے گی احتیاط ہماری گفتگو کا ساتمہ اور آخری مرالہ ایک درود پر دے محمد والے محمد دیکھیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے قوت غزب آپ کے اندر نقصان سے بچنے کے لیے دی ہے اگر آپ نے اس کو مس یوس کیا تو وہ غصے میں تبدیل ہو کر آپ کا نقصان کر دے گی بلکل اس کی مثال دریہ کسی ہے اگر اس کو صحیح رکھ میں نہ مولا گیا تو وہ کھیت اور فصلیں تباہ کر دے گا اسی دریہ کے پانی کو ڈین کی صورت میں جمع کر کے کھیت میں فصلیں اگائی آسکتی ہیں تو اس غصے کو دشمن کی طرف مور دیجئے شیطان کی طرف مور دیجئے اپنے نفس کی طرف مور دیجئے اور ان لوگوں کو ضلیل کیجئے جو ضلیل ہونے کے قابل ہیں نہ کہ اپنے گھر والوں کو اور استداروں کو اور آفیس واجوں کو اور اپنی غصے کی کیفیت کو بھڑاس کو نکالنے کے لیے مذبت سرگرمیوں کی طرف رجوع کریں لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے برزش بہترین سلوشن ہے اور عورتوں کے لیے گھرے لو کام گھر میں معاصی رکھنے کی بجائے خود کام کریں اگر معاصی ہے تب بھی اس کے ساتھ کام کریں آپ کی تمام فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کے غصے کو ڈائیورڈ کر دیں گی صحبتِ حلیم اختیار کریں جو افراد حلیم طبیعت کے ان کو ان کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ نے بارہ جگہوں پر اپنے آپ کو حلیم کہے علیم حلیم خبیر حلیم غفور حلیم غلیم حلیم معصومین کے حیات زندگی پڑھیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قازم دے مناہم موسیٰ قازم علیہ السلام ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو نرم طبیعت کے مالک ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے وہ کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں چند وزائف ایسے لوگوں کے لیے جن کے گھر میں جن کے افراد کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے مثلاً میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ختم کرنا ہو محبت بڑھانا ہو تو سورہ جمعہ پانچ مرتبہ آپ کو غالباً جو پرنٹ آؤٹ دیئے گئے ہیں اس میں شاید یہ وزائف نہیں ہے چاہیں تو جلدی جلدی لکھ لیجئے سورہ جمعہ پانچ مرتبہ الودودو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر میٹی چیز پر دم کیجئے اور اس کے بعد دونوں کو کھلا دیجئے یہ نہیں کہ فقیر کو باہر کھلا دیا آپ نے کسی اور کو اور خود نہیں گایا سورہ تاہا اگر شگر ہے کسی کو تو دوسرے طریقے موجود ہیں سورہ تاہا پڑھئے اگر دو افراد کے درمیان آپ کو جھگڑا ختم کروانا ہے سورہ کروانے ہی تو سورہ کروانے جانے سے پہلے سورہ تاہا پڑھ کے جائیے سورہ جمعہ پانچ مرتبہ الودودو ایک ہزار ایک مرتبہ اور سورہ تاہا سورہ کروانے سے پہلے مزید وسائل سورہ سف ایک سو سات مرتبہ اولاد کو متی و فرما بردار کرنے کے لیے سورہ حجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لکھ کر اپنی تجوری عجیب میں رکھیں تو آپ لوگوں کی درمیان ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے لوگوں میں غیر مقبول ہو جاتا ہے یا متی و سات مرتبہ سات دن تک پڑھئے سن دل لوگ آپ کی طرف نرم پڑھ جائیں گے سورہ علا تین مرتبہ پڑھئے صاحب اختیار لوگوں کے پاس جانے سے پہلے یعنی فرض کر لیجئے آپ کو حاضری دینی ہے اپنے اببو کے سامنے شہر کے سامنے ساز کے سامنے یا کسی بھی ایسی شخص کے سامنے جس سے آپ کو خدشہ ہے کہ شاید مجھے ڈانٹ پڑے گی سزا ملے گی یا میں بے عزت ہوں گا تو وہاں جانے سے پہلے سورہ علا تین مرتبہ پڑھئے تاکہ آپ کی گلوخلاصی ہو سکے ایک بات ذہن میں رکھیے ایک منٹھر جہدران ایک بات یاد رکھی کہ ایک شخص جو ہے بہت غصے میں رہا کرتا تھا اس کو کسی بزرگ نے ایک مشورہ دیا کہ جب بھی تم غصے میں آؤ تو ایک کیل دیوار میں ٹھوک دیا کرو جب بھی غصے میں آؤ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا کچھ دنوں بعد دیوار کیلوں سے بھر گئی لیکن آہستہ آہستہ اس عمل کی وجہ سے اس کی طبیعت میں غصہ کم ہو گیا وہ گیا اس گزر کے پاس کہا کہ میں نے آپ کی وسیعت مطابق عمل کیا اور غصہ کم ہو چکا لیکن میری دیوار جو ہے وہ کیلوں سے بھر چکی ہے اب انہوں نے کہا کہ تم جب بھی غصے کو ضبط کرو اس دیوار سے ایک کیل نکال لیا کرو اب جب بھی وہ غصے کو ضبط کرتا دیوار سے ایک کیل نکال لیتا جب ساری کیلیں نکل گئیں اور اس نے بزرگ کو جا کے بتایا تو بزرگ نے پوچھا کہ اب تمہاری دیوار کیسی لگ رہی ہے اس نے کہا واقعی غصہ کرنے سے میری شخص میری دیوار جو ہے وہ کیلوں کی وجہ سے بدلما ہو چکی ہے تو بزرگ نے کہا بلکل اسی طرح جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کی شخصیت روحانی طور پر اسی طرح مجروب اور خراب ہو جاتی ہے جس طرح تمہاری دیوار لیکن دیوار کی بسورتی نظر آتی ہے روح کی یا نفس کی یا شخصیت کی بسورتی عموما نظر نہیں آتی ہے تو ایسے لوگ جو غصہ کرتے ہیں حقیقت میں اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں اپنی روح میں ایک کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں ایک زہم کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں سوال سے پہلے سلامتے ہیں سورہ صف آیت نمبر اچھ 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 ابھی تھوڑی سے ویٹ کر لیں انشاءاللہ آجائے گی آپ سے گزارشی طرح سا آپ اپنی آواز دھیمہ رکھا کریں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سورہ صف ایک سو سات مرتبہ اولاد کو متی و فرما بردار کرنے کے لئے سورہ حجر اپنی تجوری یا جیب میں لکھ کے رکھنے کے لئے یا رحیم سو مرتبہ روزانہ یا متی و سات مرتبہ سات دن تک سورہ علاق تین مرتبہ یہ وہ وظائف تھے یہ تمام گزارشات جو آپ کے سامنے غصے کے زمن میں رکھی گئیں اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں قبل سوالات بھرکور سلوال کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو سوالات